امن فانڈیشن ایک بہت بڑا ادارہ بڑا ادارہ کوئی والیوم کی وجہ سے نہیں ہے کہ کوئی پوری دنیا میں اس کا نیٹ ورک ہے لیکن اس کے کام کی وجہ سے اس کی بڑھائی ہے کہ جو اتنا نوبل کام یہ کر رہے ہیں اس ادارے کے تحت اس کے لیے بہت بڑا ادارہ ہے اور میں احمد جلال اور ان کی پوری ٹیم کو قراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ وہ دن رات اس کام میں لگے ہوئے ہیں اور جس طرح یہ سرویس جو ہے یہ بھی ٹونٹی فور سیون ہے اس کا کوئی ٹائن لیمٹ نہیں ہوتا خاص طور پر ایمولنسز کیا کہ کسی بھی وقت کسی کو بھی ضرورت پڑھ سکتی ہے اور پھر اس میکنیزم کو مکمل طور پر لاغو کرنا نہ صرف انٹریوز کرنا بلکہ اس پر ایمپلیمنٹ کروانا کہ کنی پر کسی کو کسی وقت بھی ضرورت ہو تو وہ ایزی طور پر کیسے اپروچی بل ہو ویسے تو جس مقصد کے لیے یہ کالوبریشن ہوا ہے سنٹ گورنمنٹ کا اور امن فاؤنڈیشن کا کہ جو عام لوگ جن کی کبھی دسترست نہیں ہوتی یا وہ کیسے اپنا وہ ایس او ایس بھیجیں کس طرح پتا چلے گی کس کو ضرورت ہے وہ ایک پورا میکنیزم ان کے تحت چل رہا ہے جس کے وجہ سے یہ لوگوں کو آسانی آ رہی ہیں اور جس طرح انہوں نے بتایا کہ کئی بلیوریز جو ہیں وہ ایمبولینسز میں بھی ہوئی ہیں اور وہ ایمبولینسز بھی ایک مکمل طور پر ایک ہاسپٹل کی طرح ہیں جہاں اس میں کافی سہولیات جو ہیں وہ مہیا کی گئی ہیں میں سکھر سے تعلق رکھتا ہوں تو میری بھی مزارش ہے کہ سکھر میں بھی اس کو شروع کیا جائے وہاں ہم بھی فل سپورٹ کریں گے تو انشاءاللہ پورے سن میں جو پروگرام میں ہمارا وہاں بھی اس کو مکمل شروع کیا جائے تاکہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اس سے فائدہ ہو اور جو بھی کم از کم یہ گلہ نہ رہے کہ کسی کو ہاسپٹل نہیں پہنچایا گیا اور کسی کو بہت ضرورت کی ایمرجنسی کی اتنا جو ہے یہ تو ہمارے بس میں ہی ہوتا ہے زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے ایفرٹس جو ہیں وہ ہمیں کرنے چاہیے اور سنگ گورنمنٹ اس سے بلی الزمان نہیں ہو سکتی کہ اگر کہیں پہ کوئی بھی اس طرح کی کوئی بات ہو تو ظاہر ہے یہ ہماری ذمہ داری ہے اور اس سے ہمیں پورا کرنا ہے اور ہم آپ کے ساتھ ہیں اور بھی کافی ایشوز ہیں لیکن آج فوکس صرف امن فاؤنڈیشن پر کرنا ہے ہمارے میڈیا کے دوست ملے انہوں نے بولا کچھ اور بھی باتیں کرنی ہے لیکن میں آج سب سے وزازش یہ ہی ہے کہ صرف اس مسئلے کیونکہ ہم لوگ چاہتے ہیں کہ یہ پوائنٹ آر اوٹ ہو اس کو فوکس کیا جائے سب کو علم ہو سکے کہ یہ ایک بہت اچھی سلویس سندھ گورنمنٹ نے شروع کی ہے ایک ہمارا مقصد یہ ہے دوسرا یہ ہے کہ اور لوگ بھی اس میں آتا ہے رحصہ لے سکتے ہیں آپ سب کا پوائنٹ شکریہ